پنڈیت دین دیال اپادیہ جن شتابدی ورش کے اپلکش میں ریجنل اسپورٹس سٹیڈیم میں پردیشی سینئر مہلہ پرش ایتلیٹکس پرتیوکتہ کا راجصبہ سانسد ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال کی ادیشتہ میں پرسکار وطرہ سماروں کا آئیوجن کیا گیا اس دوران راجصبہ سانسد ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے پردیشی جنئر بالکہ ایتلیٹ پرتیوکتہ کے ویبین ایونٹ کے وجہ داؤں کو پرثم اسطحان پرات کرنے والے کو پرشاستی پتر و ایک ہزار دھنراشی دوتی اسطحان پانے والے کو آٹھ سو روپے تیرتی اسطحان پانے والے کو چھ سو روپے نگت دھنراشی دے کر سمانت کیا جس کے سماند میں راجصبہ سانسد ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے بتایا کہ پنڈیت دین دیال اپاد دھیائے دیش میں بھائیچارے کے پرمکھ ورراشت کے نرمان کے ادھینتہ تھے انہوں نے سماج کے سبھی ورگوں کو جوڑنے کے لیے دیش میں سبھی دویش اور وینتہ کو دور کرنے کے لیے مانو درشن کی اسطحاب نہ کی تھی آج ان کے ویچاروں کی سرکار ہے پنڈیت دین دیال کا یواؤں سے ویشیش لگاؤ رہتا تھا ان کو ہمیشہ پروساہیت کرتے رہتے تھے اس لیے اتر پردیش سرکار نے ان کی جہنتی کے اوسر پر پردیش اسطریے پرتیوکتہ آیوجیت کی ہے جس میں سبھی یواؤں کھلاڑیوں نے بھاگ لیا ہے اور الگ الگ کھیلوں میں اپنی پرتیبہ کا پردرشن کیا ہے اس اوسر پر چھیتری ادھکاری آلے حیدر، اوب کریڑا ادھکاری نفیس احمد، ستین سنگھ، آشوک کمار شاہی، شمشاد نصار، ستینر کمار، سنجے پال، جگدیش پٹیل، دینیش پال، سونو سنگھ، سہید آنے لوگ موجود رہے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راجتبہ سانسر ڈاکٹر رادہ مہندہ سگر وال نے کہا مجھے ریکی ہے اور اس کی طرف ہمارے ڈیس میں Account میںxed انوانی blur نفیل جه بات کرتے ہوں سامسامبورج ٹ衣 رائیست حالان ایکسریج سے کتری مہTE مطابق بہت رمانیای رائیست بہت بھی quantا بھی بہت بھی consist東 fійсьر شتافی ایکسپریس سے کام نہیں تھا شتافی ایکسپریس سے کام چاہتا ہوں آپ نے اسے چھوٹا ہے آپ نے اسے چھوٹا ہے آپ نے اسے چھوٹا ہے یہ جیاز کے پانوں آپ 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 کن آپ اسے اسے سے آپ آپ تم کو بیٹھے مجھے یہاں رکھ یہ سر مجھے میں دنے ایک خات ہے جی اس کے لیکنس کا ججبہ دیکھو جو سب یہ خات نہیں ہونے سے پاسانی نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا اس کو بنانے میں پاسانی ہوتے ہیں نہیں نہیں ہوتے بھئیہ 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 소리 ٹھیک ٹھیک اپنے ٹھیک چکا دے بھٹے دیکھیں پنڈیت دین دیال اوپا دھیا ہے دیش کے سروادک بیچارکتہ کے پرمکھ اور راست نیرمان کے عبینتہ تھے انہوں نے سماج کے سبھی ورگوں کو جوڑنے کے لیے ایک سمرت سماج کی رچنہ کرنے کے لیے اور سماج کی بیچ میں جتنا بھی دویس بیہر اور بیمینتہ ہے ان کو دور کرنے کے لیے ایک آت مانو درسن کی استعاپنا کیا تھے آج ان کے بیچاروں کی سرکار ہے اور نوجوانوں پر دین دیال جی کا بہت لگاؤ ہوتا تھا اور انہیں وہ ہمیشہ پروساہیت کرتے تھے اسی لئے اتر پردیش سرکار نے ان کی سمرتی میں ان کے بارشک اس پر ستاردی ورش کے اوسر پر پر پردیش ہستری پرتیوگیتہ ایوجیت کی ہے آج میں ان بچوں کی بیچ میں ہوں ان بچوں کا جو عصہ ہے اس تھنڈک کے بیچ میں بھی یہ مند میں ایک الگ پرکار کا عصہ بڑھتا ہے تیدیش کا ایک بہت بہت سر بھوشی کا سپنا ہم دیکھ سکتے ہیں اور آنے والا بھارت پہلے سے اور ادھک سفل ویجیتہ اور پوری دنیا میں اپنا اس تھان بنائے گا